موسیقی 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 السلام علیکم فرینڈ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریتت ہوں گے اور میری ریسپیز بہت انجوائے کر رہے ہوں گے میں ہوں آپ کی حوص نرگس جاہد اور آپ سب کا ویلکم ہے ہنگری ہنگ آؤٹس میک آج ہمارا چائے کے ساتھ کچھ ہلکا فلکاتہ بنانے کا موڈ ہو رہا تھا جو کہ ایزی بھی ہو فاس بھی ہو اور مزے کا بھی ہو تو آج ہم نمکین اور میٹھے میں دونوں میں ایک ایک ڈیش بنائیں گے تو آپ بتائیے کہ سٹارٹ میٹھے سے کریں یا نمکین سے تو چلیے میٹھے سے سٹارٹ کرتے ہیں اور ہم میٹھے میں بنانے جا رہے ہیں کیک رولز کیک رولز بنانے کے لیے ہمیں جن انگریڈینٹس کی ضرورت پڑے گی وہ ہیں یہاں پر چار انڈے لے کر اس کی سفیدی اور زردی کو میں نے الگ الگ کر دیا تھا تو چار انڈوں کی میں نے سفیدی لی ہے آپ نے بھی زردی نہیں لی اور اس کے ساتھ ہی ایک سو ساٹھ گرام میں نے شگر لیا ہے چینی کو اچھی طرح سے پیس لیا ہے اور اس کے ساتھ ہی ایک سو گرام میدہ لیا ہے ایک کھانے کا چمچ کرش کیا ہوا ناریل یہ میں ٹیسٹ کے لیے لے رہی ہوں اور اگر آپ کوئی اور فلیور دینا چاہتے ہیں تو آپ اپنے اکارڈنگ بادام پستہ یا کوئی بھی فلیور دے سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی کوکونٹ کا فلیور اُبھارنے کے لیے میں نے یہاں پہ لیا ہے ایلائچی پاوڈر ایک چوتھ ہی چائے کا چمچ اور اس کے ساتھ ہی ہم لیں گے آٹھ کھانے کے چمچ میلٹیڈ بٹر تو چلیے ابھی اپنی ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم باول میں ایڈ کریں گے میدہ پیسی ہوئی چینی ناریل اور الائچی پاوڈر میلٹیڈ بٹر پہلے ہم اسے اچھی طرح سے مکس کر لیں گے بکس کرنے کے بعد اسے بیٹر سے بیٹ کر لیں گے یہاں میرے پاس الیکٹرک بیٹر ہے اگر آپ کے پاس الیکٹرک بیٹر نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں آپ ہینڈ بیٹر بھی یوز کر سکتے ہیں بہت اچھا ہینڈ بیٹر کے ساتھ بھی بیٹ ہو جاتا ہے تو چلیے اسے اچھی طرح سے بیٹ کرتے ہیں اور ایک پیس بناتے ہیں جی فرینڈ تو دیکھئے یہ کتنی اچھی طرح سے بیٹ ہو چکا ہے اور ایک گاڑا سا پیس بن چکا ہے اگر آپ کا زیادہ گاڑا ہو جائے تو آپ تھوڑا سا ملک ایڈ کر کے اسے پتلا اور سمود بھی کر سکتے ہیں تو آپ کنسسٹنسی دیکھئے آپ کا بھی جو مٹیریل اپنے رینڈی کیا ہے اس کی کنسسٹنسی یہ ہونی چاہیے ابھی ہم اسے سیٹل ہونے کے لیے آدھے گھنٹے کے لیے رکھیں گے جی فرینڈ تو دیکھئے اسے تقریباً رکھے ہوئے مجھے آدھا گھنٹہ ہو چکا ہے ابھی میں اس کا ٹیکسٹر تھوڑا گاڑا ہو گیا تھا تو اسی وجہ سے میں نے اس کے اندر دو کھانے کے چمچ ملک کے ایڈ کی ہیں اور دوبارہ سے اسے اچھی طرح سے بیٹ کر لیں گے دو کھانے کے چمچ دودھ کے ڈالنے کے بعد دیکھیں اس کا ٹیکسٹر کتنا اچھا ہو چکا ہے ابھی ہم اس کے کوکنگ پروسیز کی طرف چلتے ہیں پرینڈز اس کا کوکنگ پروسیز تھوڑا یونیک ہے آپ نے سٹیپ پائی سٹیپ گوڑ سے دیکھنا ہے اور سمجھنا ہے کہ اسے کیسے کوک کرنا ہے یہاں پر میں نے ایک پین لیا ہے اور اسے بلکل بھی میں نے پری ہیٹ نہیں کیا پین لے کر اس طرح سے جو مٹیریل ہم نے ریڈی کیا ہے آدھا چمچ اس مٹیریل کا لیں گے اور اس پین کے اوپر ڈال کے اسے پھیلا دیں گے جیسے ہم پین کیک بناتے ہیں سرکولر شیپ میں ویسے ہی اسے چمچ کی مدد سے ہی ایسے پھیلا دیں گے اور اس کی جو شیپ ہے وہ گول ہی رکھیں گے اس کی جو لیئر ہے وہ بلکل باریک رکھنی ہے اگر آپ موٹی کریں گے تو پھر آگے جا کے مسئلہ ہو سکتا ہے تو بلکل باریک سی اس کی لیئر ایسے کر دیں گے تو دیکھئے میں نے اس کی اتنی باریک لیئر کی ہے کہ اس کے اندر سے پین بھی نظر آ رہا ہے تو ابھی اس کی اچھی طرح سے پھیلا دینے کے بعد یہاں پہ میں بلکل لائٹ سی آنچ پیسے رکھوں گی اور آنچ کو بلکل بھی ٹیز نہیں کرنا آنچ کو بلکل لائٹ رکھنا ہے اور جب یہ پکنا شروع ہو جائے گا تو یہ اوپر والی جو اس کی لیئر ہے وہ ڈاک ہونا شروع ہو جائے گی اور یہ خود بخود پین سے اترنا شروع ہو جائے گا تو چلیے اسے دو سے تین منٹ کے لیے بلکل لو فلیم پر کک کرتے ہیں یہ فرینٹ دو سے تین منٹ کے لیے کک کرنے کے بعد دیکھیں آپ اس کی سائٹس براؤن ہو گئی ہیں اور یہ بابلز بن گئے ہیں اس کا مطلب ہے یہ ایک سائٹس سے کک ہو چکا ہے ابھی ہم سپیچولا کی مدد سے اسے بلکل پولائٹلی اس طرح سے الگ کریں گے اور اس کی سائٹس جو ہے وہ چینج کر دیں گے دیکھیں کتنا خوبصورت کلر آیا ہے ابھی اسے ہلکا سا تقریباً دو سے تین منٹ کے لیے دوسری سائٹس بھی کک کر لیں گے جی فرینٹس تو دیکھیں تقریباً دو منٹ ہو چکے ہیں اور اس کا دوسری سائٹس بھی کتنا خوبصورت سا کلر آیا ہے ابھی ہم اس پوائنٹ پر فلیم کو بند کر دیں گے اور پین کو تھنڈا کریں گے اور دوسرا ہم اسی طرح سے فرائے کریں گے اب سوچ گئے ہوں گے یہ تو پینکیک لگر آئے لیکن نہیں ہم نے ایک کیک رول بنایا ہے تو ابھی میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اسے رول کیسے کرنا ہے جی فرینٹس تو ابھی دیکھیں ہم اس طرح سے ایک روڈ لیں گے اور اسے اس طرح سے رول کرتے ہوئے لیتے آئیں گے اس طرح سے رول کریں گے اپنے دھیان سے دیکھنا ہے دیکھئے یہ تھوڑا گرم ہوتا ہے لیکن اچھی طرح سے یہ رول ہوتا جائے گا اور دیکھئے رول کر کے آپ جب اسے اس طرح سے پریس کریں گے تو یہ اچھی طرح سے چپک جائے گا تو اس طرح سے تھوڑی سی دے ٹھہرنا ہے پریس کر کے اور دیکھئے کتنا مزے کا رول تیار ہے اسی طرح سے جتنے بھی رولز ہوں گے ہم سارے پریڈی کر لیں گے دیکھئے اس کا کلر کتنا خوبصورت اور پیارا آیا ہے تو دیکھئے کتنے مزے کے سارے رولز ریڈی ہو چکے ہیں اور ابھی ہم انہیں ڈش آؤٹ کریں گے اور جو ہماری نمکین ڈش ہے اسے بھی تیار کریں گے تو سویٹ ڈش ہماری ریڈی ہے ابھی سنیک میں ہم نمکین میں بنائیں گے نمک پارے بہت ہی آسان اور سمپل ریسپک کے ساتھ اور بہت ہی کم انگریڈینٹس کے ساتھ تو ابھی میں نے یہاں پہ سب سے پہلے ایک سو پچاس گرام میدہ لیا ہے ایک اور آدھا کھانے کا چمچ کوکنگ آئی آدھا چائے کا چمچ نمک ایک چوتھائی چائے کا چمچ زیرہ اور ایک چوتھائی چائے کا چمچ اجوائن اور اس کے ساتھ ہی پانی لیا ہے پانی ہم ڈال کر دیکھیں گے کہ کتنا پانی جلتا ہے پانی کا میں آپ کو لاسٹ میں بتاؤں گی ہمیں ایک ہارٹ سی ڈو چاہیے ابھی ہم میدے کے اندر سب سے پہلے نمک ایڈ کریں گے اجوائن اور جو زیرہ ہے اسے ایسے ہاتھ میں ڈال کے ہلکا سا کرش کر کے اس کے اندر ایڈ کر دیں گے زیرہ ایڈ کرنے کے ساتھ ہم ایڈ کریں گے اس کے اندر کوکنگ آئیل کوکنگ آئیل ایڈ کرنے کے بعد ابھی ایسے ہاتھوں کی مدد سے اچھی طرح سے اسے مسل لیں گے مسلنے کے ساتھ جو اس کا ٹیکسٹر ہے وہ بہت ہی مزے کا اور کرنچی آتا ہے اپنے یہ والا سٹیپ سکپ نہیں کرنا آئیل کو پہلے اچھی طرح سے مسلنا ہے اس طرح سے ہاتھوں کی مدد سے دیکھیں آپ لوگوں نے اتنا مسلنا ہے کہ اس طرح سے مٹھی میں جب اسے ایسے پریس کریں تو یہ ایک ہی بن جائے یہ آپ کا ٹیکسٹر ہونا چاہیے ابھی اس پوائنٹ پہ ہم اس کے اندر پانی ڈالتے جائیں گے اور اسے گھونتے جائیں گے اچھی طرح سے گریٹ کر دیں گے ابھی اسے آئیل کے ساتھ اچھی طرح سے گریٹ کرنے کے بعد کے لئے ریپشیٹ کے وہ اچھی طرح سے persistent لئے اور تقریباً اسے rest دیں گے آدے گھنٹے کے لئے جی پڑھ لے تو دیکھئی اسے بھی آدھا گھنٹہ ہو چکا ہے ابھی ہم کس ہے عصر ہے اس میں سے نکال کے اس کے اوپر تقریباً ایک کھانے کا، میندے کا دس کریں گے میدے کا ڈسٹ کرنے کے بعد اسے اچھی طرح سے گونڈ لیں گے تو دیکھئے اچھی طرح سے ہم نے گونڈ لیا ہے اسے ابھی دوبارہ سے میدہ ڈسٹ کریں گے ابھی اسے ہم دو اکول پارٹ میں ڈیوائیڈ کر دیں گے ایک کو سائٹ پر رکھیں گے اور جو دوسرا ہے اس کی ایک بال بنانے گے اس طرح سے بال بنانے کے بعد دوبارہ سے ہم میدہ ڈسٹ کریں گے اس کے اوپر اور اسے باریک روٹی کی طرح بیل لیں گے کوسلی جو نمک پا رہے ہیں وہ ٹکون شیپ کے بنتے ہیں لیکن آج ہم پیاری پیاری سے اور ڈیفرن ڈیفرن سی شیپ بنائیں گے اگر آپ کے پاس شیپ نہیں ہیں تو آپ ہاتھوں کی مدد سے بھی کر سکتے ہیں لیکن میرے پاس شیپ آویلیبل ہیں تو اسی لیے میں ڈیفرن 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 شیپ کے کاٹوں گی دیکھئے ایک میرے پاس یہ فلاور ہے ایک سٹار ہے ابھی یہ دونوں شیپ کے جو ہیں اس طرح سے میں کاٹی جاؤں گی یہ فرینڈ تو اپنی مرزی کے شیپ کاٹنے کے بعد دیکھئے ہم جو ایکسٹرہ لیئر ہے اسے اسی طرح سے اٹھا لیں گے یہ جو ہم نے اتاری ہیں سائٹس اسے آپ لوگوں نے بلکل بھی ویسٹ نہیں کرنا تو ابھی دوبارہ سے ہم اس کی بال بنائیں گے بال بنا کے اسی طرح سے بیل کے اور ڈیفرن 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 شیپ کی کٹنگ کر لیں گے تو چلیے ابھی میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اسے فرائے کیسے کرنا ہے جی فرینڈ تو دیکھیں میں نے پہلے سے آئل گرم ہونا رکھ دیا تھا آئل اچھے سے گرم ہو چکا ہے اور اس طرح سے یہ جو سارے نمک پا رہے ہیں وہ میں نے ہاتھ پہ ڈال کے اس کے اندر ڈال دیں گے اور اسے ڈیپر فرائے کر لیں گے دیکھیں کتنی خوبصورت اور یمی تلوک آ رہے ہیں تو یہ تو بلکل جھٹ پٹ میں بننے والی ریسپی تھی آپ بھی اپنے گھروں میں یہ لازمی ٹرائے کیجئے گا ابھی جب ان کا لائٹ سا گولڈن کلر آ جائے گا تو ہم اس میں سے اسے نکال لیں گے یہ دیکھیں کتنے گپو گپو سے بن رہے ہیں اسے میڈیوم آنچ پر آپ لوگوں نے فرائے کرنا ہے زیادہ تیز آنچ نہیں کرنی کیونکہ پھر ان کا جب دار کلر آتا ہے تو بلکل بھی اچھا نہیں لگتا بلکل لائٹ سا گولڈن کلر لے کر آنا ہے ان کا سو دیکھیں کتنا خوبصورت کلر آیا ہے ان کا ابھی ہم اسے ایک ڈش میں نکال فرینڈز تو دیکھیں چائے بھی تیار ہے چائے کو بھی ابھی ہم کپ میں نکالتے ہیں اور یہ دیکھیں نمک بارے بھی تیار ہیں اور کیک رولز بھی تیار ہیں کیک رولز جو ہیں دیکھیں کتنے زیادہ کرسپی بنے ہیں کتنے مزے کے ہیں اندر آپ کو دو کی پوائنٹ بتاتی چلوں کیک رول کے ایک یہ کہ آپ پین کے اوپر کیک بناتے ہوئے جتنی باریک لیے رکھیں گے آپ کو ریزلٹ اتنا ہی اچھا ملے گا اور سیکنڈ یہ کہ آپ نے ٹھنڈا ہونے کے بعد اسے رول نہیں کرنا جیسے ہی آپ پین سے نکالیں پکنے کے بعد اسے فوراں ہی رول کر لینا ہے تو یہ ہی اس کی مین پوائنٹ اور کی پوائنٹ بھی تھے امید کرتی ہوں میری آج کی ریسپی آپ کو بہت ہی پسند آئی ہوگی چلیے ابھی ہم بھی چائے کے ساتھ انجوائے کرتے ہیں اور آپ بھی اپنے گھروں میں بنائیے اور چائے کے ساتھ انجوائے کیجئے اور مجھے آج کی ویڈیو کے ریویوز لازمی دیجئے گا اگر آپ نیو میور ہیں میرے چینل پر تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے ویڈیو کو لائک کیجئے اور بیل آئیکن بٹن کو پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ میری ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے ابھی ملیں گے اپنی نئی ریسپی کے ساتھ دعاوں میں یاد رکھئے گا اور اسی طرح سے مجھے سپورٹ کرتے رہیے گا سٹے ہوم سٹے سیب اللہ حافظ